موسیقی اس کے اوپر سرچ کی اس کے اوپر جان پرتال کی اور پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور انہوں نے بتایا کہ اس میں بارت ملوث تھا ہندوستان ملوث تھا اس میں تو کس طرح انہوں نے اٹیک کیا اس کا ڈوزیر وغیرہ سارے انہوں نے بنائے ہیں تو وہ سیکٹری یو این جو ہیں انہیں دیں گے تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر جب بارت الزام لگاتا ہے نا تو وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ چند سیکنڈ کے اندر کوئی اللہ نہ کرے کوئی وہاں پہ اٹیک ہو تو چند سیکنڈ کے اندر انڈیا ہم پہ الزام لگا چکا ہوتا ہے تو اس کا یہ پاکستان کی بڑی اچھی ان کی پولیسی ہے انہوں نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ ایٹا ٹائم جیسے ہمارے یہاں پہ تو اکثر ہی ہوتے رہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح ہی اٹیک ہوا ہے اور اگلے دن ہی وہاں پہ الزام لگا دیا کہ اس نے کروایا اس نے کروایا تو میرا یہ مطلب ہے کہ اگر اس طرح ہی چلتا رہا نا ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے اٹیک کرواتے رہے اور انسانی جانوں کو ہم اسی طرح کھیلتے رہے تو پھر یہاں پہ صرف یہ بستیاں وغیرہ یہ گھر وغیرہ ہی رہ جائیں گے انسان نہیں رہیں گے تو میرا دونوں حکومتوں سے مطالبہ ہے اگر آپ لوگ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کھلاڑی ہیں نا ان کے مطاعت آپ چلیں گے نا تو پھر کبھی بھی آپ لوگ یہ بول جائیں کہ انسانی انسان یہاں پہ رہ سکیں گے یہاں پہ پھر وہی ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے اور پیچھے صرف یہ مکان اور یہ بم وغیرہ ہی رہ جائیں گے تو انسان نہیں رہیں گے تو آپ لوگ بیٹھیں مل بیٹھ کے جو ہمارے مطالبات ہیں آپ لوگوں کے مطالبات ہیں ان پہ عمل کریں انہیں جو بھی درمیانی راستہ ہے وہ نکالیں جیسے کشمیر کا ایشو ہے تو اس میں بھی ہمیشہ جو جنگ ہوتی نا یہ مسائل کا حل نہیں ہوتی جنگ مسائل کو بڑھاتی ہے تو مل بیٹھ کے جس طرح پانی کا ایشو ہے ہمارا تو آپ لوگ مل بیٹھیں ہماری حکومت اور آپ لوگ بیٹھیں اس میں جو بھی جو درمیانی راستہ ہے وہ نکالیں اگر آپ لوگ ایدھر سے آپ لوگ اٹیک کرتے رہیں گے یہاں سے پاکستانی تو اس طرح پھر ایک دن آئے گا بس ہم لوگ یہاں پہ نا صرف یہ چار دیواری یہ دیواری رہ جائیں گی اور انسان مر جائیں گے تو ہم لوگ ایک ہمسائے ہیں اور ہمسائے کبھی بھی چین نہیں ہوتے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ جو فاصلے ہیں انہیں سمیٹا جائے تو یہاں پہ بھی کچھ ٹھیکے دار ہیں وہ بھی کچھ نہیں چاہتے اور بھارت کی طرف بھی کچھ اس طرح کے ٹھیکے دار ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کا امن آئے تو امن کے بغیر تو ہم دنیا میں چلی نہیں سکتے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں دونوں ہمسائے ہیں اور ہمارے یہاں پہ تو اس طرح ہے کہ آپ لوگوں کی طرف بھی ہمیں پتا ہے اور ہمارے یہاں پہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اکثر آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ بچاری دو ٹائم کا انہیں کھانا نہیں ملتا تو ہماری طرف بھی اسی طرح ہی اور آپ لوگوں کی طرف بھی اسی طرح ہی ہے کہ بم بنانے پہ لگے ہوں ہیں ہتھیار کھریدنے پہ لگے ہوں ہیں کہ یہ والا ہتھیار کھریدنے یہ اس سے ان کو ماننے کی زیادہ سکت ہے اس میں اس کو ہمارے یہاں پہ بھی اور آپ لوگوں کے یہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے تو بس پھر یہی ہے کہ آپ لوگ بھی ہتھیار کھریدتے رہیں تو عوام جائے بار میں نہ عوام کو کھانا ملے گا اور نہ ہی عوام کوئی نعرے وغیرہ لگا سکے گی ایک دن آئے گا عوام دونوں دونوں جو ملک ہیں ان کی عوام ایک دن آئے گا وہ ختم ہو جائے گا تو آپ لوگ اپنی سیاست کو لے کے بیٹھے رہیے گا تو انسانوں کا کیا ہے انسان مر جائیں گے پھر تو اس لیے یہ ہے کہ مل بیٹھ کے جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اسے مل بیٹھ کے آپ لوگ بھی نکالیں اور ہماری طرف سے بھی حکومت نکالیں تو جو بہترین حل ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے میرا تو یہی مشورہ ہے اپنی حکومت کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی اب آگے جو بھی ہے وہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا کیا رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ